بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور لنک بے لنک ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش حمدید کہا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم جو ان سے ہیں وہ انفو گرافیس کو ریسلس کریں گے اور انفو گرافیس کا جو ان سے ہے وہ ایک اور بھی نام ہے جسے ہم کہتے ہیں گیسٹو گرافک تو جسٹ آور ویڈیو کے لئے بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو جو ان سے نا وہ یہاں پہ جو ایمیج جتنے بھی نظر آ رہے ہیں ان کو ہم انفو گرافیس کہتے ہیں اور اس سے ہم جو ان سے نا وہ بیسکلی بیک لنک جو ان سے نا وہ گہن کرتے ہیں تو ہمارا مین مقصد ہی ہوتا ہے باقی اس کو جو ان سے نا میں لی ہم یوز جو کرتے ہیں وہ روڈ ڈومین کو پاور دینے کے لئے اور اس کے علاوہ جو ان سے ہم سپورٹیٹ پیجز کے لئے حاصل سے بھی اس کو یوز کرتے ہیں اور برینڈنگ کے لئے بھی بہت اچھا رہتا ہے تو اس کے جو مزیدار بات یہ کہ یہ لنک بہت جلدی جو ان سے نا وہ لے لیتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ویزٹر کی بات کیجئے تو ویزٹر بھی کافی زیادہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں اگر وہاں پہ آپ مینشن کرنے کے بھئی انفو گرافک ہے کیونکہ لوگ جو ان سے نا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ شیئر کرنا بھی پسند کرتے ہیں اور اس کو لنک بھی جو ان سے نا وہ کافی گناہ جو ان سے ہے وہ زیادہ اس کا رسمنس اچھا ہوتا ہے ایس کمپیرٹ ہوگر ہم ٹیکسٹ بیسٹ آرٹیکل یا پیج کی بات کریں اس کے اوپر صرف ٹیکسٹ اور ایک ہی میں جو جیسے ہم پچھلی لکھتے آ رہے ہیں اس میں ہم بیسیکلی یہ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے فور ایزمپل یہ ہے سیکس منی کنسیپٹس ہے تو یہاں پہ جو ان سے نا بلوکس بننے ہوئے انٹروڈکشن ہے اس کے بعد یہاں پہ بلوکس ہے اس کے اس کو جو ان سے نا بھی لائک ایس میں گرافکس کا جو ان سے نا بھی کافی ساتھ ہے کہ ہم کونٹنٹ کو جو ان سے نا بھی جولائز کرتے ہیں گرافکس گرافکس کے ذریng اور اس میں جو ان سے نا ہم ایسی ایمیج بنا لیتے ہیں جس میں جو ان سے نا وہ کونٹنٹ ہی ہوتا ہے لیکن وہ بڑے اچھے سے ہوتا ہے اور لوگ جو ان سے نا اس کو پسند کرتے ہیں تو یہ جسٹ ایکزمپل ہیں برینٹنگ انفوگرافیس اگر آپ پینٹریسٹ میں لکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ آ جائیں گے باقی یہ جو سے ہوتے ہیں لائک یہاں پہ 5 ہے تو یہاں پہ 1 2 3 4 5 تو یہ 5 بلوکس ہیں یہ اس کو ہم ڈیٹا ڈیٹا بلوکس بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ اس میں ایک ڈیٹا بلوک ہے تو اس میں انفرمیشن ہے اگر اس کی بات کریں تو یہاں پہ دو بڑے ڈیٹا بلوکس ہیں اس کے لابے یہاں پہ سمچیزیں منشن کی گئی ہیں اگر اس میں بات کریں تو اس میں ایک یہ ڈیٹا بلوک ہے اور ایک اہا ہے اس میں 3 ہے اگر اس کی بات کریں تو اس میں 6 ہیں ایک دو تین اہا سوری ایک دو تین چار اور اس کے نیچے 5 ہوگا اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کیے اور ہے اس کے باتواب departation اس کے باتواب departation اس کے باتواب Incredible تو ہمارے پاس بلوکس آ جاتے تو اس طرح اپرویا پ 치از ہے اس کرنے والا میں انفوگرافیک بناتے کیسے ہیں اور جو اسے نا وہ آوٹریچ کیسے کرنا ہے کیا ہے کیسے کرنا ہے انشاءاللہ ہم لاسٹ میں ڈسس کریں گے اس سے پہلے جو اسے تھوڑا سا ہم اس کو ڈسس کر لیتے ہیں کہ جو اس کے بیک اور فرنٹ جو اسے ہیں اس میں کیا کہ چیزیں آ جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کلیر ہو جائے کہ یہ چیز کیا ہے اور کیسے کرنا ہے خیر تو ویسٹر بھی سے بہت زیادہ آتے ہیں جب آپ شیئر کریں گے تو جو آپ ٹیکسٹ ہے اس کے کمپیر اگر کیا جائے تو اس میں ویسٹر زیادہ آ جاتے ہیں اور اس میں لینکس لینا آسان ہو جاتا ہے گیس پر تھوڑا سا مشکل ہے میں نے اس لئے وہ پہلے کور کروایا اور ویڈیو میں نے اس لئے فورا نہیں دی کہ آپ لوگوں نے ان کے اوپر آجانے کیونکہ اس میں گرافکس ہے گرافکس آپ کر لیتے ہیں اور ٹوز کے ذریعے ہی ہم کرتے ہیں ہم ہم ٹیکسٹ اور کچھ ٹیکسٹ اور کچھ ٹیکسٹ کر لیتے ہیں کچھ گرافکس کی تھوڑی سی چینجن کر لیتے ہیں تو ٹوز ٹیکسٹ کے لئے سپیشلی بنے ہوئے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایزی ہے اس میں ریسپونس ریٹ بڑا اچھا ہے اور اس میں ٹیکسٹ ریٹ بھی اچھا ہے مطلب کے بیکنگ آپ کو مل جائیں اور اس کو ریپلائی آتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اس کمپیر ڈو ادھر میتھرز اور اس کو جو ہم ملنے کسی لئے کرتے ہیں سپورٹنگ کے لئے سپورٹنگ پیجز اور رول دومین کو پاور دینے کے لئے یعنی کہ جو آپ کا ڈی ہے اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں تو جب آپ کا ڈی ہوتا ہے تو آورال وہ سسٹم سارا کچھ جو رینکنگ ہوتی ہے وہ آپ کو اچھی مل جاتی ہے جب آپ پی اے بھی ایک پیج کا انکریز کر لیتے ہیں لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا انفو گرافک جو ہوتا ہے وہ اچھا ہو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ اچھا ہو یا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ جو رینکنگ بورا ہو بس نورمل سا اچھا ہو تو آپ کا جو ہوتا ہے وہ انفو گرافک سسیسفل ہو سکتا ہے اور لوگ بھاگتے ہیں اس کو پوبلش کرنے کے لئے اپنی ویب سائٹ کے اوپر تو انفو گرافک جو سا وہ کوشش کرنے چاہیے کہ ہمیں شہو یونیک ہو کیونکہ یونیک چیز ہو یونیک اگر انفو گرافک ہے تو ہر بندہ اس میں انٹرسٹ انٹرسٹیڈ ہوتا ہے اس کے لئے جو اسے یہ ویڈوال گرافک جو اس میں کریکٹرز یوز ہوتے ہیں فونٹ یوز ہوتے ہیں کلر یوز ہوتے ہیں یہ بھی آپ کی اچھے ہونے چاہیے اس کے لئے جو ٹاپک یا ٹائٹل ہے وہ بھی جو سا تھوڑ سا اٹیکٹی بھونا چاہیے یہ اچھا ہونا چاہیے اگر یہاں پہ ہے انڈرسٹینڈنگ چائل سائکولوجی یا تی فور سی ایس آف پیرنٹنگ یا مار پاس ایمپروونگ کمیونکیشن وید یور ٹین آہ ہوتے ہیں چارج دی ہول برین چائل تو ٹائٹل تھوڑا سا آپ کا اچھا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ٹائٹل سے بھی پتہ چل سکے لیکن جب آپ کا ٹائٹل جو ہے اس میں کیا ہونا چاہیے کہ اس میں جتنے بھی چیزیں آ جاتی ہیں آپ نے جانسا وہ ٹاپک میں وہ کور کرنی ہے انفوگرافک میں اور بہت زیادہ جانسا وہ لیندھی انفوگرافک بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوشش کرنا ہے کہ آپ ٹین بلوکس سے زیادہ نہیں بنائیں اگر اس کی بات کریں تو اس میں سکس بلوکس ہیں وان ٹو وان ٹو ثری فور فائف اور ایک نیچے سکس ہوگا اگر میں اس کو اپن کروں گا بھی یہ فول امیج ہو نہیں ہو رہی تو یہ سکس منی کنسیپٹس ہیں تو زیادہ زیادہ آپ ٹین بلوکس بنا سکتے ہیں وان ٹو ثری فور یہاں پہ جانسا وہ مینشن ہے اس کے لیوے آپ نے سب سے پہلے جو ریسرچ کرنا ہے وہ ریسرچ کرنا ہے کہ کس قسم کا انفوگرافک مارکٹ میں چلتا ہے کس قسم کے ٹاپکس اچھے ہوتے ہیں کس قسم کی جنسا وہ آپ کو بنائے چاہیے کیوں کہ niche پہ بھی depends کرتا ہے کہ niche آپ کی کیسی ہے فور ایزمپل اس میں جنسان آپ کو کٹس نظر آ رہے ہیں اس میں کیڑس نظر آ رہے ہیں مہمہم فیملی نظر آ رہے ہیں اس میں بھی جنسا چاہنا وہ تو اس کے لحاظ سے جو اس کے گرافکس ہوتے ہیں وہ چینج ہی ہوں گے تو آپ کو ریسرچ کرنی ہے بس سومو میں نے جو ٹول آپ کو پتا ہے تھا وائرل گانٹنٹ مارکیٹنگ کے لیے اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کس قسم کے انفوگرافکس جو ان سے وہ اوپر جاتے ہیں یعنی ان کو لنکس بھی ملتے ہیں اور زیادہ شیئر بھی ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں ہندر پرسنٹ کوپی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ جو ان سے وہ وہ ڈیزائن صرف چینج کر دے ہندر پرسنٹ کر دے تھوڑا سا جانسانو آپ وہاں سے انسپائریشن لے سکتے ہیں وہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں اس کے لحاظ پینٹرست ایک اچھا پلیٹ فورم ہے آپ لوگوں نے جانسانو پینٹرست کو جانسانو بڑا ہیلپفول ٹول ہے انفوگرافک کے لیے اگر آپ اس کو اپریش کرتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر پیڈنٹنگ انفوگرافک لکھیں جو بھی آپ کا ٹوپک ہے جو بھی کی ورڈ ہے اس سے ساتھ انفوگرافی لکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ انفوگرافیز کافی زیادہ آ جائیں گے اور آپ یہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تین سو سے لے کے پانسو ورڈس کا جو سا ہے وہ آرٹیکل لکھنا ہے جو اسی کے اوپر ہی بات کرے فرزمپل سکس منی کنسیپس ہے تو آپ منی کے اوپر کر سکتے ہیں انڈرسٹینڈنگ چائل سائکولوجی ہے تو یعنی کہ جو کونٹنٹ ہے اس کے علاوہ جو سانا تھوڑا سا آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے انفوگرافی پبلش کیا جیسے آپ ایمیج پہلے کرتے ہیں اس کے بعد جو سانا وہ نیچے آپ کا جو سانا وہ تین سو پانسو ورڈس کھا جائے گا تاکہ آپ کا جو سانا کوئلٹی بھی پر قرار رہے ہیں اس کے علاوہ جو سانا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو انفوگرافی ہے انفو جی کا مطلب انفوگرافی ہے تو آپ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ٹیکس لکھنا ہے کہ جو بھی آپ نے فرزمپل اس میں اگر six money concepts ہے تو یہ آپ آپ نے سب سے پہلے لکھ لینا ہے ایک sketch بنا لینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو proofread کروائیں یا پروفریٹ کریں یا کروائیں تاکہ آپ کے سپیلنگ اور گرامر کے مسٹیکس نہ ہو کیونکہ بعد میں اگر ایک دفعہ بنا لیتے ہیں تو پھر وہ چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آرٹیکل تو ہے نہیں اور جب شیئر بھی ہوتا ہے ڈیفرنٹ ویب سیٹس پہ تو اس کا اپنے خیال رکھنا ہے اور جو آپ ٹیکس لکھ لیں انفوگرافک کے لیے اسی کا آپ نے انفوگرافک نے Andor Mart video دیتونک نہیں کرنا ہے اس کے لئے tools جو ہم use کرتے ہیں میں basically میں نے یہ use کے Photoshop بھی use کر سکتے ہیں ہیں اسی لیٹ بھی use کر سکتے ہیںץ یہ اس لیتہ یتگری بھی use کے ہوا ہیں nombreux ہوننے جو اسے ہیں اسےحوہ chimبر بھی use کیا ہےنت mest inflammatory ин эта machstٹ ہوں ہیں تو یہ tools ہیں جو آپ use کر سکتے ہیں اور بھی tools- câر پس پس پہ دوسایں کہvens کو آجائے ہیں اور اسی طرح بھی تیمپلٹس بنی ہوتے ہیں for example اس طرح کا تیمپلٹس ہوگا آپ six money concepts ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی دے سکتے ہیں اب اس میں character یہ ہے تو character بھی change کر سکتے ہیں background بھی change کر سکتے ہیں font اور color سارا کچھ آپ customize کر سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس طرح وہ hire بھی کر سکتے ہیں لیکن میں suggest کروں گا کہ آپ خود بنایا ہے for example میں اگر آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ایک article خود لکھنے ہیں article آپ لوگوں نے خود لکھنے ہیں وہ میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کیونکہ اگر آپ کو content writing کا پتہ ہی نہیں ہے اس کے format and styling کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لگنا کیسے تو کوئی بھی بندہ جو آپ کو content دے سکتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ اس نے کیا لکھا ہے آپ تو کہیں گے کہ words پورے ہیں اس میں تھوڑے headings آ گئی ہیں تھوڑا سچھا لگ رہا اور english اس میں use کی گئی ہے تو آپ کہیں گے وہ content اچھا ہے لیکن جو آپ خود content writer ہوتے ہیں آپ خود آپ نے لکھا ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے تو جب آپ کو infographics کا idea ہی نہیں ہے آپ نے کبھی بنایا ہی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی بندہ آپ کو بنا کے دے دے گا تو وہ اتنا اچھا نہیں رہتا اور ویسے بھی ہے جب آپ hire کریں گے تو آپ کو اچھا خاصا pay کرنا پڑے گا تو اگر آپ free میں کر سکتے ہیں تو free میں کریں اور آپ سیکھ رہے ہیں تو first time میں آپ سارے چیزیں خود کریں لیکن option ہے کہ اگر آپ hire کرنا چاہتے ہیں تو hire کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ plugin ہے image sharer plugin تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ for example یہ image ہے تو یہاں پہ یہ یہاں پہ نہیں آرہا تو جب آپ ہاں جیسے کہ یہاں پہ میں نے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب میں image کے اوپر آتا ہوں تو یہاں پہ download کا option بھی آجاتا ہے اور save pin کا option آجاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ more کا بھی آجاتا ہے یہاں پہ site کا url بھی آجاتا ہے تو یہ plugin جن سے یہ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے کہ جب آپ کی جن سے ہے وہ image آپ کی infografie ہوگا تو وہاں پہ تین چار جن سے نا وہ share کے button ہوں گے twitter facebook اور pinterest اس طرح کے تو اس لئے اچھا رہتے ہیں تاکہ لوگ جن سے نا وہیں پہ وہ click کریں اور وہ وہاں پہ share ہو جائے تو آپ کو share وہاں پہ زیادہ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ جن سے نا ہم m code بھی use کرتے ہیں وہ میں بتاؤں گا کیا ہے تو ابھی تو آپ جن سے اس کا نام یاد رکھ لیں اور اس کو search کر لیں یہ سیج میڈیا کا جن سے ہے یہ empt code generator ہے وہاں پہ آپ url دیں گے تو آپ کو ایک code generate ہو جائے گا جو html html کا code ہوتا ہے اس سے ہوتا ہی ہے کہ وہ code کوئی بھی wordpress میں جائے وہاں پہ جن سے ہے وہ paste کر دے تو وہ آپ کیا infographic automatically وہاں پہ چل جاتا اور آپ کو backlink جن سے وہ empt code سے مل جاتا ہے باقی ہمارا جن سے ہے وہ main focus جن سے ہے وہ ہونا چاہیے contextual links contextual links میں نے آپ کو بتایا تھا کہ content کے اندر آپ کو ملیں تو جب آپ نے article لکھ لیا تو اس میں سب سے important بات جن سے ہے وہ internal linking کرنی ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ supporting pages ہیں supporting pages کے لئے استعمال کر رہے ہیں اور root domain کو power دینے کے لئے کر رہے ہیں تو اس میں internal linking آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ نے جو internal linking کرنی ہے اس میں آپ نے وہ والے pages اس میں کرنا ہے جو important اگر parent articles ہیں تو آپ آپ ان کو کر سکتے ہیں یا اور کوئی relevant specific pages جو آپ رینک کرنا چاہتے ہیں اس کو بول کرنے کے لئے اور سپیسیفائی کرنے کے لئے باقی infographic last اس میں آپ 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 然后 پیج رہے ہیں آپ ان اب کو سکتے ہیں لیکن اگر is جن آپ دونوں آ م می نے کیا کرتے ہیں کہ آپ نے جانسے نے آپ نے بنا لیا انٹرنی لکنگ کر لیا info graphic title میں use کر لیا کوٹ بھی وہاں پہ last میں جانسے نے آپ نے استعمال کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا کہ آپ نے وہ انفوگرافی کو بغیرہ سارا کچھ پبلش کرتے ہیں site کے اوپر اس کے بعد آپ نے جتنے بھی social medya sites ہیں ان کے اوپر لازمی شیئر کرنا جتنے بھی accounts ہیں شیئر کرنا جتنا شیئر کریں کہ اتنا ہی وہ better رہے گا تو promotion links لینے کے لیے آپ نے جانسے نے انفوگرافک بنا لیا اپنے رائٹنگ بھی جو تین سو پانسو ورٹس کارٹے گلے وہ بھی کر لیا پبلش کر دیا انٹرنل لنگ جو آپ نے کر لیا سارا کچھ آپ نے کر لیا سوشل شیئرنگ بھی آپ نے کر لیا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے آؤٹریچ کرنا ہے آپ آؤٹریچ دو چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں ایک آپ ایک نیا کونٹنٹ وہ جو بلوگ کوئی اور بلوگ ہے آپ اس کو جو نیو کونٹنٹ کے لیے دعوت دے سکتے ہیں لیکن نیو کونٹنٹ لکھے میں آپ کو ساتھ میں جو انسان ہے وہ کوپی دے دوں گا یعنی کہ جو گیسٹ پوسٹ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے ریٹن آرٹیکل ہوتا ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا لیکن نیو کونٹنٹ میں تھوڑا سا جو انسان ہے وہ مشکل ہوتا ہے کنورشن ریٹ کی بات کر رہا ہوں تو میں بیسکلی نیو کونٹنٹ کے اوپر میں نے اتنا کام نہیں کیا لیکن آپ کی پاس اوپشن ہے کیونکہ میرا کام تو یہ ہے کہ میں آپ کو جتنی چیز میں مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا ہوں تو نیو کونٹنٹ آپ کروا سکتے ہیں لیکن ہم جو بیسکلی کرتے ہوں ہم یہ کرتے ہیں کہ پبلش کونٹنٹ ہوں جس کا تھوڑا سا ڈی اے پی بھی اچھا ہو اور اس کے اوپر جو انسان ہے وہ رینکنگ میں بھی آ رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم رینکنگ والے کریں گے تو وہاں سے میرا فیل ٹیفک بڑی اچھی آئے گی اور وہ پیج بھی جو انسان ہے وہ جب رینک کر رہا ہوگا تو زیادہ سے بات ہے اس کا جو انسان ہے اس کو بیک لنکس بھی ملے ہوں گے تو ہم پبلش کونٹنٹ جو انسان ہے وہ تھوڑا اول بھی ہوتا ہے تو اول جو انسان ہے جو ٹائم ایج ہوتا ہے پیج کا وہ بھی ایک رینکنگی فینکٹر ہے تو ہم پبلش کونٹنٹ جو انسان ہوتا ہے ان کو کرتے ہیں لیکن صرف ان کو کرتے ہیں کہ جو انفوگرافی کا ٹوپک ہے فر ایک زمپل یہاں پہ ہے انڈرسٹینڈنگ چائل سائکولوجی تو ہم ایسا کوئی آرٹیکل ڈھوٹتے ہیں جس میں انفوگرافی کا نہ ہو ٹھیک ہے یہ ہی ٹوپک تو انڈرسٹینڈ چائل سائکولوجی ہم گوگل میں سرچ کرتے ہیں سرچ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کونٹنٹ لکھا ہوئے اسی کونٹنٹ کے اوپر میں نے انفوگرافی کیا ہوئے اگر آپ پبلش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو لوگوں کو کیسے فائنڈ کرنا ہے اس کے بہت سا طریقے میں آپ کو جنسا وہ سمپل سا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کوگل کو یوز کر سکتے ہیں وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں کہ فائنڈ سیم ٹاپک آفیور انفوگرافک ٹاپک اچھا انفوگرافک کے لئے آئیڈیا یہاں سے بھی لے سکتے ہیں بچ سوموں سے بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ ہیلتھ انفوگرافیز رکھیں ہیں جب چینج ہوئی اب یہاں پہ سارے کٹس آ رہے ہیں یہاں پہ بڑی کے پارٹس آ رہے ہیں ہیلتھ کے ریلیٹیڈ ڈیاکوٹیز یہ وہ تو یہ آپ کو جنسا سمجھنا ہے کہ آپ نے کون کون سے کریکٹرز کیا کیا یوز کرنا ہے وہ میں بھی آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ وہ بنانے کیسے ہیں خیال تو گوگل آپ نے یوز کرنا ہے گوگل کیسے یوز کرنا ہے کہ آپ نے جنسا ٹاپک جو ہے آپ کا جو کیورڈ ہے آپ نے وہ گوگل میں سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ سیم ٹاپک ہو جو آپ کی انفوگرافک کا ہے تاکہ وہ انفوگرافک اسی آرٹیکل کے اندر جنسا وہ پبلش ہو جائے تو ہم یہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم پیچ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ایک آپ کے پاس option ہے کہ آپ جب آپ کا جنسا وہ ہو جائے انفوگرافک پبلش ہو جائے سائٹ کے اوپر کوئی تاریف کرتے تھے کوئی کمنٹ دے لیتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں جو کمنٹرز ہوتے ہیں فیس بک ہے جو بھی ہے اگر وہاں پہ وہ فیس بک کا کمنٹس ہے تو وہاں پہ انبوکس کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ جو کمنٹ کرنے والا یا فیڈبیک دینے والا اس کے پاس بھی اچھی ویب سائٹ ہے کہ نہیں اگر ہے تو آپ ان کو بھی پیچ کر سکتے ہیں اس میں وہ بہت اچھا تھا کیوں کیونکہ وہ انہوں نے آپ کا انفوگرافی دیکھا ہوتا ہے ان کے ذہن میں وہ انفوگرافک بن چکا ہوتا ہے ان کو پسند آ چکا تھا تو وہ بڑے جلدی مان جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک ایمیل سینٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو انفوگرافک ہے اس میں جو اچھا میتھرڈ ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ دو سٹیپ میں آؤٹریچ کریں فرسٹ ایمیل جو آپ کی ہوگی اس میں آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے ان کو ایمیل کرنا ہے کہ بھائی میں نے آپ یا پھر شام کو یا میں ریسرچ کر رہا تھا اس ٹاپک کے اوپر جو آپ کی انفوگرافک کا ٹاپک ہے وہ وہاں پہ مینشن کریں اور میں نے آپ کا یہ ویالا ٹائٹل سرچ کیا فور ایکزیمپل ایسیو ٹیکنیک کے اوپر بنایا اور اس میں اس کو آپ کیا کرتا ہوں جانسیو ٹیکنیکس یہاں پہ سرچ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ یہ اوپن کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس ایمیلیں تو مجھے یہاں پہ جو اچھاں اونسان انفوگرافک کہیں بھی نظر نہیں آرہا ایکا ہے تو اس کا کانٹیں بھی جو اچھوٹ ہے ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہاں پہ جو اس کا کونٹیکٹ ہے لائک یہاں پہ ہے کونٹیکٹ کا ہے تو خیر یہ رائٹ فور اس بھی کر رہے ہیں گیس پوسٹ کے لیے بھی تیار ہیں لیکن یہاں پہ آپ کونٹیکٹ میں جائیں کونٹیکٹ میں آپ کہیں کہ بھئی میں آہ اس ٹاپک آہ اون پی ریسیو ٹکنیس کے اوپر کر رہا تھا اور میں نے آپ کا یہ ٹائٹل آپ وہاں پہ دے دیں کہ میں نے یہ جو اس نے یہ کونٹینٹ فائنڈ کیا ہے اور مجھے بڑا پسند آیا بڑا اچھا کام کیا ہے اور میں نے اسی ٹاپک کے اوپر جو اس نے انفوگرافک بنایا ہے اگر آپ یہاں پہ publish کر دیں اس کے اندر تو آپ کے لیے جو اس نے آپ کے لیے اور آپ کی user کے لیے اچھا رہے گا تو یہ آپ نے پوچھنا ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ publish کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ نے جو اس نے صرف پوچھنا ہے یہ ہے بتانا ہے کہ میرے پاس بھی انفوگرافک اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی دکھا دو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو انفوگرافک بھی دکھا دیتے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو جانسا نا وہ اگر publish کرنا چاہتے ہیں تو وہ publish بھی کر سکتے ہیں اپنی سائٹ کے اوپر اسی content کے اوپر جو یہ url ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ publish بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو free جانسا نا یونیک تھوڑا سا content یا introduction یا mini guest post یا تھوڑا سا text آپ کو provide کر سکتا ہوں اور اگر آپ کو response لیا تو simply آپ follow up کر سکتے ہیں کہ آپ نے email دیکھا کے نہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس email templates ہیں یہ میں نے google سے لیا ہے اگر آپ email templates find کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کا niche ہے for example on پہ sorry info graphics اس کے بعد یہاں پہ کر لیں اب یہاں پہ جو سنا ہائے آجاتا ہے first name آجاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ chairs use کریں let me know تو یا جو سنا email template بھی use کر سکتے ہیں email بھی use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ for example email کر لیتے ہیں یا پھر high first name انہیں کے جو email میں normally use ہوتا ہے میں اس طرح search کر لیتا ہوں email templates تو میرا mood بنا رہا تھا کہ میں آپ کو email templates بنانا سکھا ہوں لیکن وہ کافی lengthy ہو جانا تھا اور آپ کو پتہ ہی ہے تو میں نے جو سنا وہ آپ کو email template سے بتا رہا ہوں تو اتنی مشکل بات نہیں ہے آپ جو سنا starting میں اگر اس کو apply کریں گے تو بعد میں آپ کے لئے easy ہوگا اب just like میرے پاس یہاں پہ first email ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو کہا اور اس کا first name use کیا اس کو بتا رہا ہوں تو ہنٹ for some advanced on page SEO tips today تو یہ اچھا یہ میں نے net سے لیا تو بتا اس لئے رہا ہوں کہ بعد میں یہ نہیں ہے تو گوگل سے اٹھا اٹھا کے لے رہے ہیں تو آسانی کے لیے میں نے وہاں سے copy کر لیا چار پانچ ہے تو tips today and found page title جو اس کا title ہے اس کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ I really like that you emphasize the importance of on page SEO اور یہاں پہ آپ جو سنا کہہ سکتے ہیں actually I just put together an infographic about advance on page SEO یہاں پہ اگر ہمارے پاس title ہے on page SEO techniques تو آپ یہاں پہ جو سنا ہے تو آپ جو سنا چاہیے سبجیکٹ جو سنا آپ یہ use کر سکتے ہیں here is a link to the infographic second email کا first email کا جو سنا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ for example یہاں پہ آپ کا جو سنا جو بھی keyword ہے جو topic ہے آپ کا can you for title اس کے علاوہ جو سنا یہاں پہ infographic use کر سکتے ہیں plus لگانے کی ضرورت نہیں ویسے میں بتا رہا ہوں تو یہاں پہ infographic تو یہاں سنا آپ subject use کر سکتے ہیں تو تو یہاں پہ یہ تھا اور second email میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ second email کا subject اب یہ کہ here is a link to the infographic تو یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو پتا ہے کہ second email اس کی آ چکی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد upgrade first name here is the link to the infographic infographic here is the link اگر link ہے آپ کے پاس اور link آپ نے کون سے دینا ہے اگر for example یہاں پہ آپ کے پاس یہ image ہے یہ open image new tap کریں یہاں پہ جو سنا آپ کے پاس WP content اور یہاں پہ جو سنا upload یہاں پہ file آ جائے گی تو آپ اس کا link بھی دے سکتے ہیں اس کو goal url shortner سے آپ اس کو short بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کافی لمبہ ہے یہاں پہ اس کے علاوہ جو سنا وہاں یہ بھی title دے سکتے ہیں یا خالی image جو انسی ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ attach بھی کر سکتے ہیں تو میں link نہیں دیتا link دے بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں میں خوش کرتا ہوں کہ attach کر دوں attach اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو link بھی دے سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو سنا وہ attach کیا ہوا ہے وہ find کر لیں اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں also let me know if you ever want to post the infographic on your site i'll be happy to write a mini guest post just for you تو mini guest post آپ کو لالش بھی دے دیا کہ بھئی یہ map کرنا تھوڑا سا content بھی لکھ دوں گا تو یہ new کے لئے بھی کام کر سکتا ہے new content کے لئے اس کے علاوہ جو سنا آپ infographic on your site اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو سا آپ کے پاس url ہے اس کے اندر آپ اکر use کرنا چاہتے ہیں تو انگلش تو یہ اتنی خاص اتنی تو ہوتی ہوگی یہ اس کے علاوہ ایک اور template ہے کو میں آپ کو دکھا جاتا ہوں first email میں آپ نے کہنا ہے subject your topic اور اس کے بعد infographic use کرنا ہے ہے اس کا نام اگر name آپ کو نہیں پتا تو اس کے بہت سے طریقے ہیں تو یہاں پہ hire me contact me یا about us میں اس کا ہوگا نہیں 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 تو جو سنا اگر آپ content کے اوپر جائیں تو یہاں پہ دیکھیں matt smith تو یہ آپ کے پاس جو سنا یہاں پہ نام آ رہا ہے تو آپ اس نام کو بھی جو سنا use کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو اگر home page جائیں تو یہاں پہ buy آ جاتا ہے different طریقے ہیں جو آپ کو better لگتا ہے اس کے بعد جو انسا ہے کیا نام لیتے ہیں ہاں i was looking for some information on your topic جو ان کا topic ہے this morning and came across your article article کا title اور یہ topic جو آپ کا ہے اور یہ title complete جو وہاں پہ ہے age 8 great on pedi su techniques تو good stuff توٹی تاریف کریں especially like how you something they said in the article تاکہ ان کو بتا چلے کہ آپ نے read کیا اس کے بعد آپ کہنے actually i just put together an infographic on your topic جو آپ کا topic ہے infographic کا let me know if you want to check it out تو یہ simple email اگر وہ مان جاتا ہے here you go let me know if you ever want to share the infographic on your site i'd be happy to write a unique introduction to go along with it shares in your name اس کے لابے یہ ہے ہے first email ہے i love your work especially the post on recent post was amazing recently i compiled infographic on topic جو ہے i think will be a very good fit for your audience audience would you want to have a look i will be more than happy to send you over anyways have a great day your name second email i hope you like the infographic also i will be more than happy to write a short article that goes along goes well with the infographic just for you tell me your thoughts looking forward to your reply تو یہ جو سنا آپ email templates use کر سکتے ہیں ہیں تو اس کے لابے دے دیتے ہیں لیکن یہ آپ نے جو سنا بہت زیادہ نہیں کرنا آپ نے آرام آرام سے کرنا ہے تاکہ بہت زیادہ سپیم نہ لگے اور چار دس سے پندرہ سائٹس جو سنا وہ ایک infographic کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے آرام سے آرام سے تھوڑا سا اور ہو جائے تو آپ اس کو مزید نکریز کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹنگ میں دس پندرہ سلوی 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 کر سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم کرنا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ایک سے لے کر تین تک ایک دن میں کریں لیکن اگر آپ پانچ بھی کریں تو کوئی اتنا ہیشو نہیں ہے تو یہ کچھ سائٹس ہیں اگر آپ سائٹس فور انفوگرافک سمیشن یا انفوگرافک سمیشن سائٹ لسٹ کریں گوگل میں تو آپ کو مل جائیں گے ایک ہے انفوگرافکس بی ہے انفوگرافکس خولک ہے کول انفوگرافکس ہے نرد گراف ہے انفوگرافک جرنل ہے only انفوگرافک پیور انفوگرافکس تو یہ کچھ سائٹس ہیں جہاں پہ آپ انفوگرافک سمیشن کرتے ہیں وہاں سے آپ کو بیک لنک بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پینٹریسٹ کا استعمال بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ پینٹریسٹ میں یہ اگر آپ کے وائرل ہو جاتے تو آپ کو بہت زیادہ بیک لنکس اور ٹیفک آنے کا اندیشہ مل سکتا ہے تو جو ان سے نا وہ کیورڈ لکھتے ہیں تو کیورڈ جو ان سے نا وہاں فور اگزمپل میں اس کو اپن کرتا ہوں تو یہ بیزنس انسائیڈر جو ان سے نا اگر فور اگزمپل میں اس کو کلک کرتا ہوں یعنی کہ آپ جو ان سے نا یہاں پہ بیکنگ بھی دے سکتا ہیں یعنی یہاں پہ from making friends to sharing sharing to clean up cleaning up تو ریڈیٹ کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے وہاں پہ پیج پہ لے جاتا ہے تو یعنی کہ url بھی آپ کو وہاں پہ مل جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے تو پینتریسٹ آپ کے پاس جتنے اکاؤنٹس ہیں آپ ان اکاؤنٹس سے جو ان سے نا use کر سکتے ہیں کرنا آپ نے کیا ہے کہ ایک دفع آپ نے پبلش کر دی ہے تو میں create board ہے جو بھی ہے for example یہاں پہ ہے تو میں اس کو کرتا ہوں save کر دیتا ہوں میرے پاس جو ان سے نا وہ پین میں آ جائے گا کمنٹس کنا چاہیں کمنٹس کر سکتے ہیں تو جب آپ کے پاس جتنے اکاؤنٹس ہیں ان سے آپ کر لیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں یا تو بائے کر سکتے ہیں یا پین سے ایکسچینجنگ کچھ سوچل میڈیا ایکسچینج کرتے ہیں لائکس بھی شیئر کرتے ہیں اور کافی زیادہ چینج کر سکتے ہیں تو آپ جانسے وہ وہ بھی use کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی پینز زیادہ ہوں پینز زیادہ ہوں گے سیف زیادہ ہوں گے انٹریکشنلس پیج انفوگرافک کیوں پر زیادہ ہوگا تو آپ کا رینکنگ آ جائے گا اور جب بھی کوئی یہاں پہ سرچ کرے گا آپ پیرینٹنگ انفوگرافکس یہاں پہ پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں پہ کریں گے یہاں پہ چائلڈ ڈیویلمنٹ انفوگرافکس ہے اس کے بعد ٹپس ہیں سوچل میڈیا کڈز چیلڈرن جو بھی ہے تو اس کے لحاظ سے جانسے آپ کی یہاں پہ زیادہ جانسے آپ کے پاس انگیجمنٹ ہوگی تو وہ رینک کر جائیں گے تو انفوگرافک بناتے ہیں لیکن اس کے لئے جانسے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹیکس جو اسے وہ لکھ لینا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ کیسے کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ سمپلی یہاں پہ میں کرتا ہوں اب میں لگنا چاہتا ہوں اون پیڑی اسیو ٹیکنیکس کے اوپر ٹھیک ہے میں نے جو اسے یہاں پہ دیکھ لیا اون پیڑی اسیو ٹیکنیکس انفوگرافک میں لیکس ریسرچ کر رہا ہے میں نے ٹپک جو اسے اون پیڑی اسیو فر ایزمپل کر لیا آپ دیکھیں کہ کون سا جو اسے وہ زیادہ آپ کو شیرز دے سکتا ہے کوئی نیا ٹوپک کوئی اچھا ٹوپک کوئی وارل ٹوپک ٹائٹل جنریٹر سے بھی یوز کر سکتے ہیں انہیں اچھا سا آئیڈیا لیں فر ایزمپل میں نے جو اسے اون سا وہ یہ میں نے آئیڈیا لے لیا ان پیڑی اسیو ٹیکنیکس تو میں اس کے اوپر اب سرچ کروں گا تو میں سرچ کرنے کے بعد میرے پاس جو اس نہیں یہاں پہ ڈیٹا آئے گا کہ یہاں پہ 8 ہے تو میں یہاں پہ اس کو ٹین کر دیتا ہوں اگر میرے پاس ٹین ہوتے ہیں تو یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ پیس ٹائٹل ہے میٹر ڈسکرپشن ہے میٹر ٹیکس ہے تو اس کے اوپر میں کیا کرتا ہوں کہ میں جو انفوگرافک میں نے یوز کرنا ہے وہ میں ٹیکسٹ لکھ لوں گا ٹیکسٹ لکھنے کے بعد میں کیا کروں گا میں سپیلنگ اور گرامور چیک کروں گا اس کے بعد جو انفوگرافک بناوں گا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے بنانا ہے لیکن یہ تھوڑا سمجھ لیں کہ بنانا کیسے ہے اس میں چیزیں کیا کیا ہوں چاہیے تو دو سے تین لائنس جو انسی ہونی چاہیے وہ آپ کی انٹروڈکشن کی ہو فر ایزمپل یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پہ انٹروڈکشن ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی انٹروڈکشن ہے اور یہاں پہ بھی انٹروڈکشن تھوڑا سا انہوں نے یوز کیا ہوا ہے اس میں اتنا خاص نہیں یوز کیا ہوا اس میں ایک دو لائنس یوز کیا ہوا ہیں تو یہاں پہ بھی انٹروڈکشن تھوڑا سا یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد جو بلوگ سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کی جتنے بھی ہیں آپ نے اگر نمبر یوز کیا ہوا اس کے بعد جو ہونسے نا تاکہ infographics to the point to the point بات کرنا ہے بہت زیادہ اس کو drag نہیں کرنا کیونکہ آپ کے پاس limited area ہوتا ہے text to add کرنے کے لیے اور جو block data block ہے وہ آپ نے اس کو cover کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو اس نے جو image آپ کے پاس templates میں ہے وہ ہی use کر سکتے ہیں for example kids kids کا use کر لیتا ہوں cartoon character یا pictures کوئی بھی use کر لیتا ہوں میرے پاس یہاں پہ کچھ characters آ جاتے ہیں تو میں ان characters کو use کرنا چاہتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ میں cpa تھوڑا voice کر رہا ہے شاید میرے مائک میں بھی آ رہا تو کہاں لی اس کو تھوڑا بھیئر کیجئے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا خیر اس کے لئے جو انسان آپ آپ images دوسرے بھی use کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ images use کر سکتے ہیں find کر سکتے ہیں اس کے بعد جو انسان آپ نے site کا جو انسان لوگو ہے یا name جو انسان وہ last میں لازمی use کرنا ہے for example یہاں پہ اگر آپ تو یہ میں image دکھاؤں تو last میں یہاں پہ جو انسان وہ website کا نام یا اس کا title یا اس کا logo جو انسان وہ use کیا گیا ہے اگر میں for example یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ powerful words use کیا گیا ہے تاکہ آپ کو جو انسان آپ پتہ چلے visit ڈاکٹر robine silverman.com اس طرح کا کچھ نام ہے تو یہ آپ لوگو نے جو انسان use کرنا ہے for example یہ character ہے تو یہ آپ google میں سرچ کریں گے تو آپ google میں بھی مل سکتا ہے اور سیمپلز ہے photoshop اگر آپ کرتے ہیں ایک جو انسان یہاں پہ blocks بنا لیں اس میں جو انسان title دے دیں number دے دیں تو آپ کریں انسان infographic بن جائے گا اور اگر آپ اس کے دیکھیں تو how to teach your children respect تو یہ ایک topic ہے یہاں پہتھوڑ سا introduction ہے blocks ہے سیمپل سی بات ہے تو یہ ابھی میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا لیکن assignment سننے کے assignment ہے کیا کہ آپ نے پانچ infographics بنانے different topics کے اوپر اس کے بعد آپ نے کہا کرنا کہ internal links کرنا جتنے بھی آپ کے important pages ہیں میرے خواہد سے A آتا ہے یہاں تو جیسے parent articles and daughter articles بھی ہیں لیکن وہاں پہ internal link کرنا جہاں پہ possible ہے possible نہیں تو جانب رجھ کے زبر میڈیا پہ آپ نے لازمی کرنا اور آپ جیسے ایک outreach کریں 10 days کے لیے اس کے بعد next video مل جائے گی تو next video کے لیے اور info جو posting ہے وہ آپ مزید اس کو جاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جاری کرنا کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پاس time نہیں ہے تو آپ جو اس کو فولو آپ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کر دیں تو 10 links بنائیں آپ ایک infographic کے لیے اور بعد میں جب آپ تھوڑا سا viral ہو جاتے تو automatically آپ shares traffic وغیرہ یہ سارے آپ کو آر to mood پر ملتے رہیں ٹھیک ہے لیکن کوش کیجئے کہ جو infographic کو اچھا ہو تو پھر جو سنا آپ کا کام بنے گا تو ہم سرچ کرتے ہیں اور پہ جیسے techniques کے اوپر یہاں پہ میرے پاس title ہے url ہے تو یہاں پہ میرے پاس canva infographic ہے میں یہاں پہ آتا ہوں یہ is li ہے یہ میرے پاس pick to chart ہے اس کے hal میرے پاس فی فی infographic maker ہے اس میں آپ image plot بھی کر سکتے ہیں text بھی edit کر سکتے ہیں تو اس طرح کے for example یہاں پہ daily schedule یہاں پہ blocks here image jones know easily customize کر سکتے ہیں یہاں بھی دیکھیں تو for example یہاں پہ infographic دیکھتا ہوں یہ اگر کوئی versus والا ہے تو اس کے لئے یہ آپ use کر سکتے ہیں میرے بس اون پہ جیس کے ژی یا ژی 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 косی ژی ژی موسیقی 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 کافی طرح ایمیجز بتا رہے ہیں تو آپ اپلوڈ کر دیں اپلوڈ کرنے کے بعد میرے پاس یہ ایمیج ہے اس کو میں شورٹ کرتا ہوں تو میں یہاں پہ اگر ٹائٹل ہے ٹائٹل کے ریلی ونٹ کوئی ایمیج ہے تو میں وہ یوز کر سکتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ بورڈر لائن نہ ہو تو یہ بھی میں ڈیویٹ کر سکتا ہوں اس طرح بھی یوز کر سکتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں کلر کروں تو لے اوٹ ایلیمنٹس ہے تو یہ نہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے جونسا اپنے لحاظ سے اس کو منیج کر سکتے ہیں لاسٹ میں آپ نے جونسا وہ یہاں پہ سائٹ کا نیم دے دینا اور یہاں پہ جونسا آپ نے یہاں پہ جو بھی ہوگا آپ کے انٹروڈکشن وہ آپ نے اسے انٹروڈکشن دے سکتے ہیں لے اوٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس لیکی بھی میں ہمارے پاس لے اوٹ ہے تو یہ ہمارے پاس انٹروڈکشن بن گیا تو یہاں پہ اگر آپ جاتے جائیں تو آپ کے پاس کافی زیادہ لی آؤٹس یہاں پہ آ جائیں گے تو ہاں بھائی فری ہی چاہیے میں یہاں پہ گر فور کزیم پل میں کر دیتا ہوں ہیلتھ ہیلتھ ہو یہ اس نے کیسے سرچ کرتی ہے بھائی لے آؤٹ چاہیے میں ہمارے ہیلتھ یہ ہے کہ ہر چاہیے کچھ ہلا ہے کس طرح کا فرین چاہیے ایسرک ایمیجز چاہیے تو ایمیجز بھی میں یہاں پہ ایڈ کر سکتا ہوں میرے پاس لیا اوٹ نہیں آرہا تو آپ دیکھیں کون سا آپ کے ایمیج کے ساتھ وہ ایلیمنٹ کرتا ہے اگر آپ ایمیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزلی ایک انفو گرافک بنا سکتے ہیں تو اس کو جتنا آپ اچھا بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ نیچے جاتے ہیں تو آپ کے پاس میرے نیٹ تھوڑا سلو ہے تو آپ کے پاس مزید آتے جائیں گے لوگن کر کے آپ جو سنو سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سٹارٹ سے ایک بنایا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مزید ہیلپ چاہیے تو آپ جو سنو یوٹیوب بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ جو سنو کیسے بنا سکتے ہیں بھائی مجھے تو نیند آنے لگی تو یہ فور اگزمپل میرے پاس ہے یہاں پہ جو سنو میں اوبجیکٹس بھی ایڈ کر سکتا ہوں میڈیا بھی ایڈ کر سکتا ہوں بیک راؤنڈ اور اگر میں ڈراؤ کرنا چاہتا ہوں میرے پاس شیوز بھی ہے ٹیکسٹ بھی ہے چارٹس بھی ہیں اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں اپلوڈ بھی ہے میرے پاس اگر ٹیمپریٹس کی بات ہے ٹیمپریٹس تو میرے پاس آل رہی کافی زیادہ تھے اور میں ان کو جو سنویز کر سکتا ہوں اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میں اس کو مو بھی کر سکتا ہوں میں اس کو ریمو بھی کر سکتا ہوں ٹیکسٹ بھی ایڈ کر سکتا ہوں تو آپ ایزی لیے آپ اس کو جو سنویز کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو سنویز آپ نے فور اگزمپل یہاں پہ ہے تو پیرنٹنگ انفو گرافکس ہے اب میرے پاس جو سنویز میں انفو گرافکس کرتا ہوں میں انفو گرافکس کرتا ہوں میں انفو گرافکس کرتا ہوں گوگل میں بھی سرچ کر لیتا ہوں بس سو موپک کر لیتا ہوں میرے پاس جو سنویز کچھ آئیڈیاز یہاں پہ آ جائیں گے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا آئیڈیا کرنے کے بعد یہ ٹوز ہیں تو کوئی بھی ٹوز کرنا چاہے ہیں آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپجیکٹس ہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹیکٹس کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں نے اس طرح انفو گرافکس بنا لینا تو کوشش کیجے گا پانچ انفو گرافک بنایا اور جو گروپ میمبرز مجھے ان بوکس میں انفو گرافک آپ مجھے دکھائیں اس کے بعد وہ کام کریں اچھا وہ لاسٹ میں جانسے وہ آپ نے کیا کرنا تھا آپ کو ہاں یہ ہے how to create mcode for your infographic تو یہ آپ کو جانسانو بتا دے کر کے بنانے کیسے ہیں اور یہ جانسانو یہ ٹول ہے اس میں جانسانو ہم جو ہمارا url ہوگا infographic ہم یہاں پہ دیں گے دینے کے بعد ہمیں جانسا ہے وہ infographic کا مل جائے گا اگر آپ نے code دیکھنا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں تو آپ new post کریں wordpress کے اوپر اور وہاں پہ جانسانو آپ کر سکتے ہیں تو کرنا سب سے پہلے تو آپ نے یہ ہے کہ infographic ہون پہ add کرنا ہے infographic add کرنے کے بعد نیچے جانسانو وہ جتنا بھی content ہے وہ کرنا ہے اور لکھیں کہ اگر آپ share کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ code use کر سکتے ہیں کو اپنے پہ چاہتے ہیں وہ ویجوال کے اوپر ہی کرنا ہے وہ جنسانو جہاں پہ چاہتے ہیں وہ جہاں پہ coding ہوتی وہاں پہ پیسنی کرنا نے تو وہاں پہ دوبارہ وہی جانسانو امیج آجائے گا تو یہاں پہ چاہتے ہیں یہ اپنا ڈومین یہاں پہ post url یہاں پہ image url جو آپ کے پاس ہے image کا جانسانو ہے وہ name جو ہے آپ اس کی چاہتے ہیں اور ہائیڈ کیا جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ کھوڑ آجائے گا اور وہ کھوڑ آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد کوئی بھی مسئلہ ہو لائک یہاں پہ ہے تو میں اس کو کھوڑ کرتا ہوں میں پاس یہ آرہا ہے اس ٹی میل کھوڑ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ شیئر دیز ایمیج ہو نیور سائٹ تو یہاں پہ اس طرح اگر جو سنو شروع ہو جاتا ہے اسی سا کام ہے باقی میں جا رہا ہوں کہیں شادی پہ تو مجھے وہاں پہ تقریباً چار پانچ دن لگ جائیں گے تو کل جا رہا تھا تو میں نے کہا جب بنا رہتا ہوں کافی تھکا ہوئے بھی تھا اور نیند بھی اچھی خاصی آ رہی ہے میں چلدی سو جاتا ہوں لیکن میں نے کہا یار ویڈیو بنا رہتا ہوں نہیں تو پھر چار پانچ دن اور لیٹ ہو جائے گا تو امید ہے کہ سمجھ آگئی سمجھ آگئی ہوگی باقی اگر کوئی بھی کوئیسٹنوں کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی کیجئے لئے ابھی کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ